جی اسلام علیکم مجھ سے ایک سوال جو پوچھا جاتا وہ یہ ہے کہ سر اگر میں ایک گرافک ڈیزائنر کے طور پر کامیاب نہ ہوا تو میں کیا کروں گا اس گرافک ڈیزائنر کو آپ اپنی فیلڈ سے ریپلیس کر دو یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک کہانی سناؤں گا اور اس کے بعد آپ کو ایک حلہ اشاری دوں گا اور جس کے بعد آپ نے سیکھنا ہے تو فوراں سیکھیں تاکہ آپ کامیاب ہوں میں ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں اور یہ کہانی ہے دو ہزار چار کی میری ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی میں پچاس بندہ کام کرتا تھا چونکہ صرف ایک ہی کام کرتے تھے ڈوپل ویب ڈیویلپمنٹ کا تو تھوڑی سی ڈیمانڈ ختم ہوگی اور ایک جو کلائنٹ ہم نے لیٹین کیا ہوا تھا سیراسوٹا میں امریکہ میں وہ آٹ اوف بزنس چلا گیا اس کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور اس نے کہا اب میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اپنے فانانشل پرابلمز ہیں میں نے اس کو پی کرنا ہے لائیبلیٹیز مجھے زندگی میں پہلی دفعہ ریائلٹی چیک ملا کہ میں نے اس کے علاوہ اور کوئی ملٹیپل سورس آف انکم اس کے علاوہ اور آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں بنایا ہوا تھا اپنی زندگی میں اب یہ کام خراب ہوا میں ایسے کھڑا ہوں جیسے سہرہ کے بیچ میں تپکی دوب میں ایک انسان کھڑا ہے جس کی لائیبلیٹی میں امپلائیز ہیں دفتر کے ایکسپینسز ہیں اپنا گھر چلانا پیرنٹس کا ظاہرہ ذمہ داری ہے یوٹیلٹی بلز ہیں بچوں کے سکول کی فیس ہیں میں کیا کروں اتنا پیسہ میں خود کیسے جنریٹ کروں ایک طریقہ یہ کہ میں سب امپلائیز کو لے آف کروں جو میں نے تھوڑے بہت کیے بھی over a period of time because مرتا کیا نہ کرتا پر مجھے ریٹین رکھ رہے تھے وہ جو میرے برے وقتوں کے ساتھ تھے پرانے وقتوں کے ساتھ تھے پر یہ کیسے ہوتا وارن بفت کہتا ہے one of the richest top three richest man in the world financial investor stocks میں and he says that if you are dependent on a paycheck only you are just one step away from hitting poverty اس کا اردو کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نوکری کی ایک چیک پر dependent ہو ہر مہینے کے start میں اور آپ اپنی life کو content سمجھتے ہو بس زندگی گلزار ہے اگر آپ کو نوکری سے نکال لی دیا گیا یہ COVID-19 میں کتنے لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا یہ بچارے graduates جو اس امید سے آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب ہم graduate کریں گے تو ہم جو ہے نا وہ خوشی سے ٹوپیاں چھال لیتے ہیں سارے clients employers ان کو ٹوپیاں کر آ رہے ہیں بھائی job بھی نہیں ہیں small businesses ٹھپ ہو گئے so ایک source of income کی dependency makes you hit the poverty door anytime because آپ کو نکال دیا گیا تو آپ گئے کتنے لوگ depression کا شکار ہو جاتے ہیں سمجھ میری نوکری چلی گی میرا inbox بھر اثر سمجھ میری نوکری چلی گی مجھے freelancing سکھا دیں سکھا رہا ہوں بھائی یوٹیوب پہ جاؤ اتنی بڑی playlist ہے اسی ویڈیوز ہیں اور میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کے کسی course کو اٹھا لو دعوے سے کہہ رہا ہوں publicly کہ لوگ comments بھی کرتے ہیں میری ویڈیوز پہ share بھی ہوتی ہیں وہ پانچ مینے میں اتنا زیادہ سرہا گیا میرے content کو سر ایسا content آپ ڈھوٹ کے دکھائیں چاہے یوٹیوب میں بھی جائیں چاہے کہیں بھی جائیں because یہ اس نے سکھایا ہے جس نے پہلے کیا so whatever I teach you I first do it multiple sources of income never put all eggs in one basket and that means کہ اگر آپ سائیکل چلا رہے ہیں اور ایک ٹھوکری میں درجل انڈے رکھے ہوئے ہیں آپ گر گئے ٹھوکر لگ گئی سائیکل گئی سارے انڈے ٹوڑ گئے have multiple sources of income if you are into content writing آپ ساتھ ساتھ voiceover کا کام start کریں آپ ساتھ ساتھ fiverr کی gig بنائیں آپ upwork guru.com blogging youtube I keep on saying that youtube is a thing of future and the foundation of future has been laid in covid-19 یہ میری بات لکھ لو کہیں کہ بس اب یوٹیوبرز یوٹیوبرز فیس بک کب یوں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ فیس بک کے monetization avenues نہیں ہیں youtube monetization avenues جس کا دل کرتا موبائل اٹھایا اور بس شروع ہو گیا اچھا content ہے تو لوگ دیکھتے ہیں celebrity ہیں جن کا یقیناً اچھا content نہیں ہوتا بالکل معذرز نہیں کر رہا celebrities سے تھکڑ content ہوتا تم لوگ just because of your celebrity اور اللہ پاک نے تم لوگ خاص کرم رکھا ہوئے تو تم لوگ content جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں بتانے والے آہستہ آہستہ surface آپ کر رہے ہیں اور اب ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوبرز کچھ ہم نے بھی شور مچا ہے اس بارے میں ہمارا بھی تاریخ میں حصہ لکھا جائے گا اگر تاریخ کسی نے لکھی یا پتہ نہیں تاریخ رہ گئی برحال یوٹیوب is one of the best ways to monetize your passion imagine یہ پانچ انگلیاں ہیں یہ میری بات غور سے دیکھو پانچ انگلیاں گرافک ڈیزائنر میں ہوں میں اپنی پوری زندگی اس سے نہیں گزار سکتا یعنی کہ مہینے کے خرچے بلاغر میں ہوں beingguru.com میں اس سے اپنے مہانہ خرچے پورے نہیں نکال سکتا independently solely یار یوٹیوبر میں ہوں میں نہیں کر سکتا اس پہ dependent نہیں ہو سکتا full کا full there's work chest there's my social media influencer جہاں پہ مجھے لوگ کہتے ہیں گے یار یہ کام کر دو اور ہماری ویڈیو کے ہمارے پروڈک کے بارے میں اپنی ویڈیو میں بات کر ہماری سروس کے بارے میں اپنی ویڈیو میں بات کر I don't do it webinars کرتا ہوں paid ہیں پر وہ کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں گورو کو کرتا ہوں لوکلز کو نہیں کرتا ہوتا and it's more primarily focused on freelancing and social media marketing which is my strength I if you ask me to count my strength نتنا جی تو nine out of ten is freelancing and again nine out of ten is social media marketing کمال کا ہے میں آپ کے سامنے ہی ہوں surface up ہو گیا all of a sudden so social media کو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تھوڑا سا سیکھ لیں basic چیزیں اس کے بعد زندگی گلزار ہے اور پھر آپ کام کریں کوکڑ پسائیں پیسے کمائیں by the way کوکڑ پسانے سے یادہ ہے وہ ایڈ ابھی تک approve نہیں کیا ان لوگوں نے I was for مجھے غلطی ہوئی تھی وہ COVID-19 پہ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں آئیڈ کو approve کرنے میں سر یاد رکھئے گا یہ پانچوں individual کام مجھے میرے monthly expenses fulfill کرنے میں مدد نہیں دے سکتے پھر یہ individual اگر مٹھی بن جائیں ہر کام سے مجھے پیسے آ رہے ہر دروازے سے مجھے چھوٹا سہی بڑا سہی کم سہی زیادہ سہی پیسے آ رہے ہوں always have multiple sources of income اس سہسانل طریقے سے نہیں سمجھا سکتا تھا اگر freelancing کرنی ہے skill پہ تین مہینے لگو freelancing سٹارٹ کرو وہاں سے پیسے کما اٹھو اس کے ساتھ بلوگ کھلو دنیا میں اتنے مسائل ہیں کون رکھتا بلوگ بنانے سے پورا کورس بنا گئے رکھا ورڈ پریس کی ایک سائٹ لو بلوگ بنانا شروع کر مجھے نہ کہ پیسے لے لیں اور آپ ہی سائٹ بنوانی دیکھو ویڈیوز بنو ہسٹری کے بارے میں اگر انٹرس ہے پولٹکس کے بارے میں انٹرس ہے game کے بارے میں انٹرس ہے start doing it start talking about it start creating videos animated videos if you can't come on camera so freelancing followed by blogging followed by youtube and the fourth thing i would advise you is e-commerce e-commerce is the future because the vitality we are seeing in the world right now is something جو زندگی میں ہم نے نہیں دیکھی سر میں نے great depression کے بارے میں بہت کتابیں پڑھی ہیں میں نے near to depression جو 2008 میں آیا when Obama took office جب General Electric and General Motors were on a brink of on a verge of filing up for bankruptcy and the federal government bailed them out اس وقت بھی کام بہت خراب ہو گا تھا 2008 کے اندر کیونکہ ہم لوگ کے freelancing کا کام خالی solely dependent freelancing تو اگر تھے اور ہم تھے بھی تو وہ امریکہ سے کام ہی آتا ہے اگر وہ ختم ہو گیا تو بس پھر آپ سورج کو دیکھو سر یاد رکھی کہ ملٹیپل avenues ہونے چاہی اور e-commerce آنے والے وقت میں سب سے important ہے بکوز میں نے کل ایک بلاغ پوست ڈالی تھی جو آپ کو بین گرو پر جا کے بات کرتا آپ کی لئے لکھ رہا ہوں for my efforts and for you know monetary benefits as well so that's how the ecosystem work کہ بھی فائدہ ہوگا سر اس پہ یہ forecasting ہوئی ہے کہ ever since covid 19 pandemic has taken the world by strong لوگوں نے websites بنانے کی درخواستے زیادہ کر دی ہیں so web developers in demand ہوگئے ہیں web developer in demand ہوئے تو اس کے ساتھ marketing والے یا نہیں کہ digital marketing social media marketing search engine optimization یہ بھی in میری ویڈیو دیکھ رہا آپ کا تعلق کسی field سے internet سے پیسے کمانا internet money internet business social media marketing digital marketing freelancing blogging e-commerce youtube آپ کی چاندی ہونے والی ہے لیکن اگر آپ ہاتھ پہ دھر کے بیٹھے رہے تو بڑا وقت گزر جائے سارے کے سارے trending jobs short span ہوتے ہیں یہ COVID-19 ساری عمر نہیں رہنا انشاء اللہ یہ ختم ہو جائے گا so when COVID-19 comes to an end who knows if the demand that has surged high for web developers for social media marketers for freelancers that may experience a dip and starts falling پھر کی کروگے تو کروگے یہ کمس کا multiple sources of income ابھی تو تیار کرنا شروع کرو never put all eggs in your one basket سٹیف جابز example ہے ٹنکو کے example ہے ستیا نادلا example ہے مائکرو سوف ونڈوز ہوتی تھی اور میک جو ہے وہ آپ رہیٹنگ سسٹم ہوتا تھا سر مائکرو سوف کی ونڈوز نہیں اب رہی ایکس باکس بھی اور ساری پروڈکٹس ہیں ملٹیپل سورس آف انکم ان کی دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کون کون سی چیزیں بکھتی ہیں ایپل آئی پود آئی فون اب آپ ایپل کو آئی فون شاید زیادہ سمجھ نا اس کمپیر ٹو میک انٹوش آپ رہیٹنگ سسٹم ایک بیٹھا بھی تو دوسرا چل جائے گا میں ایک سورس آئی کمپی نہیں رہ سکتا پر پانچ اگر جمع ہو گئی ایک مٹھی بن میرا گزارہ اللہ پاک کیا خمس ہو جائے گا god has been very kind so this is what i want to do with you i want you to understand you should not be dependent on one source of income instead start opening different avenues چاہے youtube کھولو چاہے blog کھولو چاہے e-commerce store کھولو local cash on delivery international shipping کرو merchant accounts پوری دنیا میں ملتے affiliate marketing amazon affiliate clickbank affiliate doesn't work in Pakistan but if you're watching this video outside Pakistan go for it there are so many avenues you can monetize your time youtube ki afadiyat in ساری بات میں مجھے سب سے اچھے لگ شروع ہو گئے because youtube آپ کو اگر content اچھو تو سہراتا اور آپ کو صاحب ہیں انہیں پچھلے دن اپنی ویڈیو شیئر کی ان کے ساڑھے چھے لاکھ سبسکرائبر ہیں میں اتنے ارن کرتا ہوں میں بھی کر رہا ہوں آپ کی بات دور تک جاتی ہے حالکہ میرے سبسکرائبر 110 ہیں as compared to him i've just said 100 کے کہ کہنے کا مقصد دیا ہے کہ یہ سارے multiple source of income کھول دو آج سے کھول دو اور نیچے لکھو سر مزہ آگیا میں انتظار کروں گا جب میں فرائیڈے کی رات کو دس پہ جاؤں گا بائی دو وی آئی وی آئی سنگل ویک فر ٹری ٹو فور آرڈ ماراثن لائف سٹریم جو confidence ہوتا ہے جس جو confident ہوتا ہے میرا confident تو تم لوگ ملقات ہوتی اگلی ویڈیو میں start کر دو گام آج سے please 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 اچھے please رہ گیا please تین ہو گئے اب تو مان لو